اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے یو اے ای کا فائی ویئر ملٹیپل گولڈن ویزا کی بارے میں اپ ڈیٹ شیئر کروں گا حالانکہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تقریباً ڈیڑھ مند پہلے لیکن اب بہت زیادہ کوششن پوچھے جا رہے تھے حاصل کر انشورنس کو لے کر کہ ہمیں کتنے دن کی انشورنس لگانی ہے کون سی کمپنی کی ہم نے انشورنس کروانی ہے تو انشورنس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دوں گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی ریکوائرمنٹ بتاؤں گا اور یہ ویزا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کی ریشو کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے آئی سی اے ڈارٹ یو اے کے ویب سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر جا کر آپ نے اپنے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی نارمل ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کا نام آپ کے پاسپورٹ نمبر آپ کا اکوپیشن آپ کا اڈریس تو بہت ایزی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ آپ نے دینی ہوتی ہے دینے کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ویلیڈ پاسپورٹ کی پہلی فرسٹ پیج کی پکچر وہ آپ نے سینڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے وائٹ بیک گراؤنڈ تھائٹی فائف بائی فورٹی فائف کی پکچر وہ سینڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد فور تھاؤزنڈ یو ایس ٹالر جو کہ پاکستانی تقریبا سات لاکر پہ بنتے ہیں یہ بینکر سٹیٹمنٹ لگانی ہوتی ہے جو کہ سکس منت کی ہونی چاہیے اور ٹریول انشورنس آپ نے سبمیٹ کرنی ہوتی ہے وہ بھی آن لین آپ سبمیٹ کر دیں گے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ٹریول انشورنس آپ نے کہاں سے لینی ہے کس طرح کی لینی ہے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا اور آپ نے ہوتل بوکنگ لگانی ہوتی ہے کنفرم ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے آپ کی اور فلائٹ ریزرویشن جو کہ ریٹین وہ بھی ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے سبمیٹ کر دینی ہے اور سبمیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی فیس آن لین کریڈٹ کارڈ سے پی کر دینی ہوتی ہے جو کہ 650 یو ای ای درم ہے ٹھیک ہے 650 درم ہے جو کہ پاکستانی 31 سے 32 ہزار کے درمیان پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے فیس پی کر دینی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو انشورنس کا بتا دوں انشورنس آپ نے لگانی ہوتی ہے ایکسا کی اے ایکس اے ایکسا کی لگانی ہے یہ متحدہ عرب امراض کی گورنمنٹ سے اپروفڈ ہے اور آپ اگر اپروفڈ انشورنس لگائیں گے تو آپ کے ویزا ملنے کے چانسز اچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ نے اسٹے آف ڈیوریشن کتنی دینی ہے وہ آپ 15 ڈیز چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں 30 ڈیت چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے جتنے دن کی آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو آپ اتنے دن کی دیں جتنے دن آپ نے وہاں پہ سٹیک کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کو ہی فیدہ ہوگا اور یہ آپ ایکسا کی ویب سیٹ پر جا کر بات ثانی حاصل کر سکتے ہیں اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس میں اپنا نام دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کتنے دن کی یہ لینی ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے ایمیل ایڈیس دینا ہوتا ہے اپنا موبائل نمبر دینا ہوتا ہے یہ سمپل سی ڈیٹیل دیتے ہیں اور 63 درم کی آپ کو یہ انشورنس ملے گی تو آپ اپنے کریڈٹ کار سے پے کر دیں گے اور آپ کو یہ انشورنس مل جائے گی اور یہ بھی آپ وہی پر سبمٹ کر دیں گے تو اس کے علاوہ اس کی ویزا ریشو کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی فائل اچھی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے اور آپ نے یہ جو میں نے بتائی ہے انشورنس لگائی ہے تو آپ کو 95% چانسز یہی کہ ویزا مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ریجیکشن بھی دیکھنے میں آئی ہیں تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ